شریف خاندان ہے جن کو رلیف دینے میں ہماری عدلیہ اتنی مصروف ہے آج کی ایک مثال لے لے کہ حسن نواز اور حسین نواز جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے آج سرنڈر کرنا تھا دالت کے سامنے جو مریم نواز صاحبہ ہیں اس وقت وزیرا پنجاب کے مسند پر رہے ہیں بے شک منڈیٹ چوری کر کے آئی ہیں نہ ان ریڈی والوں کی کوئی جورت نہ ان کی کوئی اوقات انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا فلیکس کیوں نہیں لگایا ان دو سالوں کے اندر کریک ڈاؤن کیا لوڑ کسوڑ کی لوگوں کے خلاف بددیانتی کا مظہرہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفام چوزری آپ دیکھ رہے ہیں آئی ای آر کے نیوز پاکستان میں ہونے والی کچھ عام تیری ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں فاسٹہ فال صحفی اسد تور جن کے حوالے سے آج درخواست زمانت کی سماعت تھی اور مسلسل عدالتوں کے اندر ہیلے بہانے اور ڈیلینگ ٹیکٹ استعمال کیا جا رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں انفرچنیٹلی ہم پچھلے دو سال سے ڈائی سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک بے گناہ بندے کو اٹھایا جاتا ہے اور عدالتوں میں ظلیل کیا جاتا ہے اس کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی تاریخ نہیں ملتی یعنی ایک طرف شریف خاندان ہے جن کو ریلیف دینے میں ہماری عدلیہ اتنی مصروف ہے اتنی مصروف ہے کہ میاں نواز شریف صاحبوں ان کو خصوصی طور پر لانچ کیا جاتا ہے ان کے جلسے کروائے جاتے ہیں ایک ایسے وقت پر جب وہ عدالتوں کو بتروب ہوتے ہیں ایک ایسے وقت پر جب ان کے اوپر خربوں روپے کے کیس ہوتے ہیں انہوں نے پاکستان کا خزانہ برباد کیا اس چیز کے ایویڈنس موجود ہوتے ہیں اور وہ سزائی آفتہ مجرم ہوتے ہیں ان کو نہ صرف لانچ کیا جاتا ہے بلکہ مکمل میڈیا پروٹوکول دیا جاتا ہے میڈیا کو اوپر کوری دی جاتی ہے اور عدالت میں جب جاتے ہیں تو ان کے عدالت پہنچنے سے پہلے قاضی صاحب فیصلہ لگ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیان صاحب کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے آج کی ایک مثال لے لے کہ حسن نواز اور حسین نواز جو عنواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے آج سرنڈر کرنا تھا عدالت کے سامنے انہوں نے جو ان کے کیسز تھے اس کے حوالے سے لیکن آج جب وہ پہنچے تو ان کو اسی طرح سے شہانہ پروٹوکول کے اندر لے کر جایا گیا سیکیورٹی اثار میں لے کر جایا گیا رائیوینڈ کے محال سے ایک سزائی آفتہ مفرور جو تھے ان کو وہاں سے لے کر عدالت تک پروٹوکول کے ساتھ لے کر گئے اور عدالت سے انہوں نے بالکل ریلیکس موڈ میں انہیں وہاں سے ریلیف لیا اور واپس اپنے محال میں پہنچ کے وہاں پر جب انہوں سے پوچھا گیا حسین نواز صاحب سے کہ آپ کہتے تھے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں تو ہمارے اوپر پاکستان کے قبولین لاغو نہیں ہوتے تو آپ کس طرح سے پاکستان کے عدالتوں میں سرنڈر کر رہے ہیں جس کے جواب انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا میں صرف پاکستانی ہوں اور پاکستان کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نیشنلٹی نہیں ہے اگر ہم ماضی کی بات کریں اور یاد ماضی واقعی عذاب ہوتا ہے وہ بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے اور ماضی کے اندر جو مریم انواز صاحبہ ہیں اس وقت وزیراعیٰ پنجاب کے مسئلت پر رہے ہیں بے شک منڈر چوری کر کے آئی ہیں بے شک دانلی سے آئی ہیں بے شک گنڈا گردی اور بدماشی سے آئی ہیں لیکن اس وقت وزیراعیٰ ہیں انفرچنیٹلی تو ان کی ماضی کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ میرے بھائی پاکستان کے شہری نہیں ہے لہٰذا یہاں کے قوانین ان کے اوپر لاکو نہیں ہوتے ایک طرف وہ ہیں جن کے اوپر لاکو نہیں ہوتے تھے قوانین آج وہ سرنڈر کر کے ریلیو لے کر چلے گئے اور دوس طرف ایک نوجوان صافی ہیں اسرطور صاحب جن کے حوالے سے درخواست زمانت کی سماعت تھی لیکن ان کو آج بھی زمانت نہیں مل سکی اگر ہم بات کریں اور آج جتے بھی ہمارے دوست کوٹ ریپورٹر ہیں کہ ان سے بات ہوئی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آج واضح امکانات ہیں کہ اسرطور کی زمانت ہو جائے گی کیونکہ کیس کے پلے ہے کچھ نہیں تو اب ان کی اسی سالہ ماہ انصاف کی منتظر ہے اسرطور صاحب بھی عدلیہ کے طرف دیکھتے ہیں اور وہ بار بار تینک یو چیف جسٹس کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی احساس ہو جائے شاید وہ اسرطور جس کو کچھ دن پہلے وہ جب میسنگ پرسنگ کیس چل رہا تھا تب وہ جانتے تھے کہ اسرطور کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی تب وہ جانتے تھے کہ ملتیولہ جان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی یہ الگ بات ہے کہ قاضی صاحب نہ عمران ریاض خان کو جانتے ہیں اور نہ عرشہ شریف صاحب کو جانتے ہیں یہ الگ ٹوپک ہے خیر قاضی صاحب کی ترجیحات ہیں چیف جسٹس صاحب پاکستان ہیں یقینی طور پر ایک بڑے منصف پر بیٹھے ہیں اور بڑی ذمہ داری ہے اس کو وہ کس طرح سے ادا کرتے ہیں یہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے اور لکھا جا چکا ہے تاریخ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتی جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے تاریخ نے اپنے سینے میں رقم کیا ہوتا ہے اور ساری زندگی اس کو جو بازی کی یادیں ہوتی ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں تو آج ایسا تور صاحب کو انفرچنلی زمانت نہیں مل سکی اور وہی ڈیلینگ ٹیک استعمال کے جا رہے ہیں اس کے بعد پنجاب کے اندر ابھی ہم نکلے ہیں رمضان کے حوالے سے جو اتظامات ہیں ان کو ہم دیکھ رہے تھے تو لاہور کے اندر کم از کم یہ چیز ہم نے دیکھی کہ مریم عنواز صاحبہ کے جو پوسٹر ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ وزیراعلا پنجاب مریم عنواز کی طرف سے فلان 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 جو بھی آگے دیا گیا ان کا ایک ایڈ ہے جو نہیں لگائے گا اس کی ریڈی اٹھا کر مختلف گاڑیوں میں پھینکی جا رہی ہے نہ ان کے بچوں کی روزیگوں کی فکر ہے انہوں نے مریم عنواز صاحبہ کا فلیکس کیوں نہیں لگایا یہی بات ان کا جرم بنا کر ان سے روزی چھیل لی جاتی ہے ان کے بچوں کی ان کی ریڈی بھی اٹھا لی جاتی ہے ان سے پیسے بھی لے لی جاتے ہیں لیکن جس کے اوپر ان کا پینا فلیکس لگا ہوا ہے جو وہ ریڈیاں ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی قانون لاغو نہیں ہوتا اور وہ بالکل بھی اس کے جواب دے نہیں ہے تو یہ دورہ میار پنجاب کے اندر انفارچنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر صوبے کے اندر آپ ایسی طریقے کریں گے تو لوگوں کے اندر پہلے ہی آپ کے لیے کوئی محبت کا امسر باقی نہیں رہا مزید آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں نفرتوں سے بچیے محبت کا پیغام دیجئے رمضان ایک رامت کا مہینہ ہے اگر اس کے اندر بھی آپ اس طرح سے پاکستانیوں کو پنجابیوں کو خاص طور پر جو عام مزدور طبقہ ہے ان کو اب تنگ کریں گے تو یہ کوئی تکنی بنتا اور لوگ کی بدعائی لینے کے مترادف ہے اس کے بعد باقستاندری کے انصاف نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مضامت نہیں مضامت کریں گے یہ حیرانکون میرے لیے اس لیے تھا کہ ایسر صاحب جس دور میں روپوش تھے اس دور میں ان کو ایک دفعہ ایک جگہ پر بلائی بھی گیا ان سے بزاکرات کے لیے وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے ساتھ پرویز خٹک میں موجود تھے تو انہوں نے بڑی طریقے کے ساتھ اپنی جان بچائی اور انہوں نے کہا کہ جی خٹک صاحب نے چونکہ پارٹی سلطگی کے اعلان کر دیا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں جو ان کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ ہے لیکن جب وہاں سے گئے تو اصل کیس صاحب نے پیغام جاری کیا کہ میں نے پاکستاندری کے انصاف نہیں چھوڑی میں وہاں پریشر کے اندر تھا اس لیے وہاں پر میں خاموش رہا اور نہیں بولا وہ اس پارٹی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے اب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ہم مضامت نہیں مضامت کریں گے اگر آپ چیرمنٹری کے انصاف عمران خان صاحب کو اسی طرح سے تنگ کرتے رہتے ہیں اگر ان کے ساتھ ان تقامی کاروائیوں اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں اگر ان کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ نہیں رکھتا تو ہم اس بار مضامت نہیں مضامت کریں گے اور ابھی تھوڑی دیر قبل شیرفز المربت صاحب ریسل گوھر صاحب وہ ملاقات کرنے پہنچے ہیں اڈیلہ جل انہوں نے عمران خاص سے ملاقات کی ہے اور یہ بھی کلیر کیا ہے کہ کے پی کے اندر ایسے لوگ جنہوں نے ان دو سالوں کے اندر کریک ڈاؤن کیا لوڑ گسوڑ کی لوگوں کے خلاف بددیانتی کا مظاہرہ کیا ان کے اوپر بیجا مقدمات کیے ان کے گھروں کو لوٹا اور ان سے کرپشن کی تو ان سے رشوہ دیلنے والے لوگ آج وہاں پر پاکستاندری کے انصاف کی حکومت بننے کے باوجود بھی نوازے جا رہے ہیں جس پر ابنان خان صاحب نے یہ پیغام دیا علی امین گنڈاپر کو کہ آج ہی علی امین گنڈاپر کو میرا پیغام دیجئے فرسٹ آف آل آئی جی کے پی کے کو تبدیل کیا جائے اس کے بعد وہ تمام طرف سران جو اس لوٹ دسورت پر ملوث رہے ہیں ان کو ان کا اتصاب ہونا چاہیے اور ان سے جواب مانگا جانا چاہیے اس وقت گجرم والا پر کی بات کر لیتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی کہ اس کی بددیانتی اس کی خیانت اس کی گنڈا کر دی اس کی بدماشی آج بھی نہیں رکی یعنی الیکشن ہو گئے سیٹیں چھین لی گئیں فارم فورٹی فائیب فارم فورٹی سیمن کا سارے کا سارا کچھا سے ٹکھول کر عوام کے سامنے آ گیا جو انہوں نے جلد بازی کے اندر فارم اپلوڈ کی ہے اس کے اندر واضح طور پر ان کی بددیانتی ان کی خیانت آیاں ہو چکی اور پوری قوم جانتی ہے کہ کس طرح سے ایک سو تہتر کو چار سو تہتر بنایا گیا تین سو تہتر کو نوستہ تر بنایا گیا وہ ساری کے سارے جو پوری قوم جانتی ہے اس بار انہیں ایک ایسا شخص جس کا نام بلال اجاز ہے جو گجرہ والا سے ایمن اے کے امیدوار نہ صرف جیت چکے ہیں آٹھ ہزار کے لیڈ سے جیتے ہیں اور وہ حلف بھی لے چکے ہیں قومی سمعلی کے اندر پہنچ چکے ہیں وہاں پر ری کاؤنٹنگ کا بہانہ کر کے دوبارہ سے اس کیس کو لگا کر انہوں نے وہاں پر نہ صرف اس کی سیڈ واپس کی ہے بلکہ اس کا نونٹیفکیشن بھی کر دیا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے وہ وہاں سے جیت گیا تھا تو یہ بددیانتی یہ جو بطور جماعت الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے یہ قابل مضمت ہے اور انتائی شرمناک حرکت ہے اگر جمہوری ممالک کے اندر ایسے ارکتیں ہوں گی تو قطعن یہ چیزیں جو اس وقت سیاسی عدد استعقام ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا اور آخر میں ہم بات کریں گے سابق وزرع اعظم یعنی نواز شریف اور عمران خان کو سزائے سنانے والے جج محمد بشیر آج باللاخ ریٹائر ہو چکے ہیں یاد رہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سزائے سنائی تھی اور عمران خان اور بشرف بی بی کو بھی توشا خانہ کے اندر سزا سنا چکے ہیں جج محمد بشیر جب اس دوران سماعت چال رہی تھی توشا خانہ کی تو انہوں نے مسلسل درخواستیں دی اور چھوٹی طلب کی انہوں نے بتایا کہ میں بہت بیمار ہوں اور میں چھوٹی چاہتا ہوں لیکن ان کو فیصلہ سازوں نے بتایا کہ آپ فیصلہ کیے بغیر چھوٹی نہیں لے سکتے ایڈ دینڈ ان سے فیصلہ لکھوایا بھی گیا ان سے فیصلہ سنوایا بھی گیا اور اب سارا کچھ کروانے کے بعد فیصلہ کروانے کے بعد لوگوں کی نظروں میں زلیل کروانے کے بعد اب وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں خیر یہ منصف وقت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اچھا فیصلہ کر کے میرر کی بنیاد پر فیصلہ کر کے سچائی اور دلیری پر ممنی فیصلہ کر کے تاریخ میں اپنا نام روشن کرنا ہے یا تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکے جانا ہے اللہ پاک وطن عزیز کا عامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات